اور اللہ پاک کی حفظ ایمان میں ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبھیروں گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دبا ختم کر دیں اسی کے ساتھ آنکھوں میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں یا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو عمل آپ کے ساتھ آج شیئر کیا جائے گا کہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمت ہے اللہ پاک کے نام کی جو عزت ہے ہر کسی کے دل میں ہے کچھ بھی ہو کافر ہو مسلمان ہو پر پیدا اللہ پاک نے گیا ایک نہ ایک دن اس کی ذات کی طرف ہی چلے جانا ہے تو امید کرتی ہوں کہ جیسے میں نے اسم ذات اللہ کا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج میں موقعوں کے سردار کو تابع کرنے کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یعنی فرشتوں کے سردار موقعوں کے سردار کو تابع کرنے کا عمل اتنا نایاب عمل آپ کو اسم ذات اللہ کی ریاست کا عمل کہیں برگلیں آپ کو ملے گا جب ہی میرے والد صاحب نے اپنے استاد سے رہیا تھا تو میرے والد صاحب نے سات سار اپنے استاد کی مرشد کی حدمت کی تھی تب یہ کہیں جا کر ان کو عمل ملا تھا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں صرف اس بنیاد پر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اوروں کی مدد کرنے کی حمد دے کسی غریب سے کبھی حدیعہ نہ دیجئے گا اور اگر کوئی صاحب استاد ہو تو اس سے بھی مناسب طریقے کا حدیعہ لیجئے گا لالج بری بلا ہے میرے علم کو کہ اتنی قبر نہ گوائیے کہ اسے لالج کی ضرورت پڑے عمل میں اتنی تاثیر ہیں جتنے بھی عمل پیش کر رہی ہوں اتنی تاثیر ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک نہیں تو دوسرے دوسرے نہیں تو تیسرے چلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے عامل ہو جائیں گے ایک موقع کو ناظر کرنے کا آپ کے پاس حمد ہونی چاہیے انشاءاللہ ہر عمل میں کامیاب ہوں گے ایک دفعہ کا دوسری ہوتا ہے انشاءاللہ آپ شروع کا میں آپ ہوں گے اسی کے ساتھ اجتنا مقلین کا جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئے دمی جاری ہوں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ پانک کی نام کا عمل ہے اللہ کے اسم اللہ کی ریاست ہے اسم اللہ کا ورد ہے مقلد سردار قدابی کرنا میں کہتے ہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی عمل نہ ہوگا اور نہ ہی گبھی آیا ہوگا اسم اللہ کی ریاست جو شخص دن میں روزہ رکھے وہ ریاست کی نیت سے نصف شب اسم اللہ چھاسٹ ہزار دو رکعت نفل نماز بڑھ کے کہ اگر چھاسٹ ہزار دفعہ اللہ پانک کا نام نے چند حبتوں کے بعد اسم کے جو مقل ہیں مقل الہی ہیں مقل سردار ہیں مقل نیاب ہیں جن کا نام قیائیل ان مقل کا نام ہے قیائیل مقلوں کے سردار سب سے بڑے سردار اور یہ بہت سے مقلوں کے سردار ہیں ان کے پیچھے ہزاروں مقلوں کی جماعتیں پڑی ہوتی ہیں اور یہ مقل چھاسٹ ہسار فرشتوں کے سف کے حاکر ہیں یہ حاضر ہو کر کہیں گے کہ تُو نے اللہ کو بکارا ہم اس عظم کی برکت سے اس میں عظم کی خادم ہم اس اس میں عظم کے غلام ہیں اور تُو بتا کہ تیرا کیا یاد ہے تو جو اس میں جو پڑھائی کر رہا ہوگا جو اس علم کا عامل ہو جائے گا جو اللہ کے نام کے چھاسٹھ ہزار مستفیت دو نفر نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا اور نس شب یعنی تحجد کے ٹائم ٹھیک ہے تو عامل کو کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے واسطے اپنی عطاعت کا طلب کروں یہ نہ کریں غرور نہ کریں تقدر نہ کریں لیکن کہیں تحمیل سے بردباری سے نزاکت سے پیار سے محبت سے اتنی بڑے موقع کو حاضر کرنا اگر وہ ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کیا ہی بات ہے انہیں کہیں کہ میں عطاعت کا تعلق کار ہوں تو وہ کہے گا جو موقع ہوگا جن کا نام کیائی ہے وہ کہیں گے کہ تجھے اپنا جسم لباس ہمیشہ پاک سافر رکھنا ہے اور ہر ماہ تین روزے یعنی تمدرہ کو چودہ کو تیرہ کو آپ روزے رکھو گے یعنی چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے حلال چیز سے اختار کرو گے آپ کے پیسوں میں حرام کبھی بھی نہ شامل ہو ورنہ فورا موقع جارے جائیں گے یہ بات یاد رکھئے اگر آپ کا جسم نپاک ہوا جسم پاک سافر رکھنا ہے جب یہ حاضر ہو جائیں گے یہ جو شرائط ہے کریں گے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جب یہ حاضر ہوں گے تو یہ اپنی شرائط آپ کو بتائیں گے کہ اپنا جسم پاک سافر رکھو ماہ میں تین روزے رکھو گے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ ہوگا اسلامی مہینے کے ساتھ سے یعنی چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے حلال چیز سے آپ اسطہر کرو گے آپ کے پیسے میں آپ کے کھانے میں حرام کا ایک ذرہ نہیں ہوگا پھر ہم تیری عطاعت کریں گے پھر ہم تیرے بھائی ہیں وہ تیرے مددگار بھی ہیں بہت آسان عمل ہے بہت نایاب عمل ہے خدا کی قسم کہ اگر جو شخص جو میرا بہم میرا بھائی یہ عمل کر لے گا اس کو کسی موقع کل کی پری کی ہمزاد کی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی موقع مانگو گے اتنی موقع ایٹی ٹائم حاضر ہوا کریں گے جتنی بھی موقعات کو مانگو گے موقعوں کی جمعات موقعوں کا سلدار آپ نے تابع کیا ہے تو اسے جو بھی کہنا ہوگا آپ کہو گے انشاءاللہ ضرور حاضر کریں گے اس عمل کا جو عمل وانا اتنا مفید ہے کہ اس کے پاس کبھی پریشانی نہیں آئے گی مصیبت نہیں آئے گی کسی بھی محم میں بھی موقع کو حاضر کرے گا فوراں حاضر ہوگا اس سے اپنی مجھا کے مطابق یا اپنی پسل کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق آپ لے گا طریقہ اس کا صرف اور صرف یہ ہے چالیس زن کا یہ عمل ہے میرے بھائیوں کا عمل ہے ٹھیک ہے وہ صرف ختم کا عمل ہے جو کرنا چاہے ان کو اجازت ہے اجازت کا طریقہ آپ کو دے بیا گیا ہے جس طرح بتایا ہے اسی طرح اجازت کا طریقہ آپ کو ساتھ سینڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس عمل کو وہ عمل کر سکتا ہے جس نے یا لطیفو کی ذکاردہ کی ہو عمل کو چاہیے کہ مندجہ زید عظیم کو اپنے نام کی مجموعات عداد کے مطابق جوزانہ پر ہے وہ پرحیز چلالی کے ساتھ عمل کو جاری رکھیں دورانے عمل نقش کے خصیہ خانے میں نظر رکھیں انشاءاللہ جو یہ پر تعویز چل رہا ہے اس خانے میں موقع کا چہرہ مبارک نظر آئے گا اسے رکھتے رکھتے نقش میں سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ پڑھتے پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ موقع نقش میں سے باہر آ جائیں گے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور عامل سے خود کلام کریں گے آپ ان سے کلام نہیں کریں گے جب تک آپ کو عمل مکمل نہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن موقع کو جب بھی آپ خاصی کرو گے اسے کول کرار لے کر عمل بند کر دو گے ٹھیک ہے آپ جب ان سے عمل جب آپ داہر آ کے آپ سے بات کریں گے یہ موقع تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے کول کرار کر لیں جیسے میں نے اتر آپ کو بتایا ہے جو بھی ہدایت آپ کو بتائی ہیں جس طرح آپ مناسب لگتا ہے آپ کر لیں وقتی دور پر آپ کنفیوز ہوں گے سمجھ نہ آئے تو ان کو کہہ دیجئے گا گھنٹے بعد آجیں دو گھنٹے بعد آجیں آدھے گھنٹے بعد آجیں تو یہ اس وقت پھر حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ پھر ان کو کہہ دیجئے گا عزائمت یہ ہے سکرین پر بھی چلا دی جائے گی ایسے بھی آپ کو بتا دیا جائے گا نقش نقش بھی آپ کو یہ بھی آجائے گا جہاں سے وہ نکل کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے یا لطیفو یا لطیفو تن تف فی بوت لکم یا لطیفو نقش دونسہ ہے وہ بھی سکرین پر چل رہا ہے جو آیات میں نے بولی ہے وہ بھی سکرین پر چل رہی ہے نقش کو حاضر کرتے وقت چاہیے کہ تاکیزگی کا فیال رکھیں جسمانی تحارت کا خاص فیال رکھیں اور کوئی نجائز کام نہیں آپ کریں گے اور نہ ہی آپ ان سے کوئی نجائز کام لیں گے اور ایک بات یاد رکھئے یا لطیفو کہ میں نے ذکرات کے بارے میں آپ کو بتایا اس میں اللہ آپ نے بننا کب ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نصیب کرے یہ مقلعات کی حاضری میں دعا کروں گی آپ کے لئے ذکرات بقائدگی سے ادا قادمی ہے آپ نے کسی قسم کی غلطی کی کوئی کنجائش نہیں اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے بعد جو عمل آپ کے ساتھ پیش کروں گی وہ بھی بہت نایاب ہے بہت اعلی ہے تمام عملیات مقلعات پر ہیں اللہ کے نیک بندل کے نام پر ہیں پریشتوں کی نام پر ہیں آپ ضرور میری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آسانی اون سکے جن بھائیوں کو سسکرائب کا نہیں بتا تم کو بتا دیتے ہوں ریڈ کلر کا سسکرائب دکھا ہوگا چینل کی بلکل جہاں ویڈیو چل رہی ہے اس کی بلکل نیچے سسکرائب کا بٹن ہے وہاں سے سسکرائب بٹن اون کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوست کی جائیں آپ تک محسنی پون ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور جس طرح آپ کو دعا ہے آپ اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ بیلہ ہمیں شیطان حجیم بسم اللہ کے روح مانے رہی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو محبت آنے جا رہی ہوں یہ اللہ پاک کی آنچوں میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس عمل کی آپ سب سے گزارش ہے قدر کیجئے گا اتنا محاب عمل آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کے پاس پچیس موقعوں کی حاضری کا عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں بخشیر کرنے جائیں